السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا حمل جنل دینی باتیں چنل پر ناظرین اکرام الحاج بارشنر اسد الدین اویسی صاحب بارحا تقریریں کرتے ہیں تو ان کی تقریر میں ایسی جوش ہوتی ہے ایسی ولولہ ہوتی ہے سامعین سننے والے نعرے لگانے پر مجبور ہو جاتے ہیں لیکن کل اس کے برعکس معاملہ دیکھنے کو ملا اسد الدین اویسی صاحب نے خود آگے بڑھ کر فلسطین کے حق میں ایسے نعرے بلند کیے کہ لوگ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئے کیسے اسد الدین اویسی صاحب ایک ایم پی ہیں لیکن ایک عام آدمی کے طرح فلسطین کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں کیونکہ دوستو ہاتھ بند ہوا ہے ہمارا ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے صرف ہم دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے اپنی زبان تو کھول سکتے ہیں آواز تو اٹھا سکتے ہیں ستاون یعنی فیپٹی سیبن اسلامی ممالک ہیں کوئی بھی اسرائیل کو سبق سکھانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے اسد الدین اویسی صاحب نے کل ایک جلسہ مناقض کیا تھا دارو السلام حیدر آباد جہاں پر مشاہیکین بڑے بڑے علماء سیاسی قائدین کو شرکت کرنے کی دعوت دی گئی تھی تمام بڑے بڑے حضرات نے وہاں آ کر بیان کیا فلسطین کی حمایت میں اسد الدین اویسی صاحب نے للکارتے ہوئے فلسطین کی حمایت میں بڑے بہترین انداز میں انہوں نے نعرے بلند کیا جو اس وقت سوسیل میڈیا پر وائرل ہے آپ حضرات کے خدمت میں ہم رکھ رہے ہیں ناظرین اکرام آپ تمام حضرات بھی اسد الدین اویسی صاحب اور فلسطین کی حق میں کوئی اچھا سا دعایہ جملہ کومنٹ بوکس میں ضرور لکھیں ناظرین اکرام ویڈیو آپ کو کیسا لگا ضرور لائک کریں اور خوب شیئر کریں چینل کو ہمارے سسکرائب کر دیں جزاکم اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ